آپ خود دیکھیں کہ جو ماں ہوتی ہے ماں کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے بغل سے لیے اپنے اندر اٹھائے پہاڑ پر چڑھ رہی ہے تو کہا حضرت موسیٰ نے پروضگار وہ جو تیری رحمت ہے اس ماں کے دل میں اپنی اولاد کی اس کو چھین لے اس کو چھین لیا خدا نے اس کو ختم کر دیا ماں نے بچے کو پھیکا اور چلی گئی چلی گئی حضرت موسیٰ نے کہا پروضگار اس کے اندر اس محبت اس رحمت کو واپس بھیجتے جیسی واپس بھیجا ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے بچے کو اٹھایا وہ کہ یہ اصلی جو رحمت ماں کے اندر بھی ہے یہ کس کی وجہ سے ہے خدا کی وجہ سے اگر خدا اس رحمت کو اس محبت کو ماں کے اندر قرار نہ دے تو ماں اپنے بچے کو تو اپنے حمل میں بھی نہ رکھے نو مہین وہ کس طرح اس کو پالتی ہے کس طرح وہ یہ ستاری رحمتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب محبتیں کس کی وجہ سے ہیں خدا کی وجہ سے ہیں اگر یہ خدا ہمارے اندر سے اس محبت کو ختم کر دے تو ہمیں ایک دوسرے کو بھی دیکھنا بسند نہیں کریں یہ جو بہرحال ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں چاہے بہرحال انسان کسی نہ کسی نسبت سے جڑا وہ ہے محجب سے جڑا وہ ہے عقیدے سے جڑا وہ ہے زبان سے جڑا وہ ہے اور سب سے بڑھ کر انسانیت سے جڑا اس لیے کہتے ہیں کہ اصل مذہب انسانیت ہے یعنی انسان ہونا ہے مثلا آپ نماز پڑھیں روزے رکھیں سارے کام کریں مگر آپ کی کردار میں انسانیت نہ پائی جائے آپ اپنے کام میں جہاں پہ بزنس کرتے ہوں یا کاروبار کرتے ہوں وہاں آپ جھوڑ بولتے ہوں دوگا دیتے ہوں لوگوں کو آپ باہر بہت اچھے ہیں مگر آپ گھر میں جائیں اور آپ کا گھر میں کردار اچھا نہ ہو تو آپ آپ کی یہ عبادت آپ کو انسان نہیں بنا رہی آپ کی عبادت ہو سکتا ہے آپ کے ماتے پر نشان لے آئے مگر یہ نشان دل پر تاخوی بن سکتا ہے اگر آپ کا کردار اچھا نہ ہو بہت بڑے صحابی ہیں اور اتنے اچھے صحابی ہیں کہ رسول خدا خود جنازہ اٹھا رہے ہیں اور کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف بات میں صاحب نے پوچھا رسول خدا سے کہ آپ کیا کر رہے تھے کبھی ادھر سے جنازہ اٹھاتے تھے تو کہا جہاں جہاں ملائکہ جنازہ اٹھاتے تھے میں وہیں سے اٹھاتا تھا یعنی اتنا بیسا جنازہ اور رسول خدا خود دفنا رہے ہیں ان صحابی کی والدہ نے کہا کہ کتنا خوش قسمت ہے میرا بیٹا رسول خدا نے کیا فرمایا جلدی مت کرو میں قبر میں عذاب دیکھا اللہ و اکبر ملائکہ جنازے میں ہیں رسول خدا دفنا رہے ہیں اور قبر میں عذاب کہاں یہ شخص اپنے گھر میں بد کا لہم تھا انشان باہر بہت اچھا ہے باہر بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ کہ گھر میں بھی اچھی ہوں گے لیکن ابھی باہر مولانا کا آج چوم رہے ہیں گھر میں ماں باپ بات ہی نہیں سن رہے ہیں کیا کریں آپ آپ بھی بہت اچھے ہیں میں بھی بہت اچھا ہوں میں آپ کو دوبراہ نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں میں بہت اچھا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ التماس دعا گھر میں میں کیسا ہوں یہ تو گھر والی جانتی ہے گھر میں انسان کیسا ہوتا ہے وہ اجزانے مہترہ خوب کردار اپنی تنہائی اور خلوت میں پتا چلتا ہے معاشرے میں تو ہم ایک دوسرے سے پیئر پریشر ہی اندر ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا کوئی سن لے گا لیکن تنہائی میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اصل کردار اصل کریکٹر تنہائی میں انسان کے نکلتا ہے کہ وہ کیسا ہے اس لیے یہ جو خدا نے محبت کو قرار دیا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں محبت ہی کے لیے خلق کیا ہے یعنی خدا نے ہمیں خلقی ایسے کیا ہے کہ ہم اس کی محبت کی طرف جائیں اور جب انسان محبت کی طرف بڑھتا ہے تو آپ یقین کریں محبت جو ہے وہ انسان کو کھیجتی ہے انسان کو محبت کام کرنے کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے اگر انسان کو محبت نہیں ہو انسان بہت سارے کام دے کے محبت میں کرتے ہیں جوانوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے محبت میں کلر بھی ویسے پہننا ہے شرٹ بھی ویسے پہنے ہیں خب برحال جو شادی شدہ بھی ہے وہ بھی اگر کسی سے محبت گھر والوں سے تو کرتے ہی ہیں تو والدین سے بھی محبت کرتا ہے انسان محبت کی خاطر انسان بہت سارے کام کرتا ہے اور جسے خدا سے محبت ہو تو وہ خدا کی محبت کی خاطر عبادت کرتا ہے اس لئے تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ پرودگار میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا میں تیری عبادت اس لئے کرتا ہوں کیونکہ تُو عبادت کے لائق ہے تُو پرستش کے لائق ہے میں کیوں نہ تیری عبادت کروں یہ موٹیویشن تب ہوتی جب انسان اس محبت کی طرف بڑھتا ہے اس عشق کی طرف بڑھتا ہے وہ لیلہ مجنون اور اس طرح کی جتنے بھی کریکٹر بات جو ہے وہ بہرحال عرفہ نے کتابوں کے اندر سمجھانے کے لئے جو بنائے آپ دیکھیں کہ جب مجنون جو ہے وہ ایک شہر میں جاتا ہے اور لیلہ کا پتہ پوچھتا ایڈریس پوچھتا ہے تو اس سے کہتا ہے تم کون ہو وہاں میں مجنون ہوں ہاں تم مجنون ہو تمہیں ایڈریس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں خوشبو آنی چاہیے کہ لیلہ کہاں رہتی ہے پھر وہ جب اس کے دروازے پہ جاتا ہے دروازہ نوک کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں پھر آواز آتی ہے ابھی تک میں ہی ہو یعنی ابھی تک تمہاری میں نہیں نکلی ہے پھر بہت دنوں کے بعد پھر واپس آتا ہے پھر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے کہتے کون کہا تم اصل محبت میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے یعنی اگر میں باقی ہے پھر محبت نہیں ہے میں ایسا کرتا ہوں میں ویسا کرتا ہوں میں پہلی صرف میں نماز پڑھتا ہوں میں کمیونٹی کے لیے یہ کرتا ہوں یہ تو میں میں بھسا ہوا ہے یہ میں سے باہر نہیں آیا ابھی یہ جب تک میں سے باہر نہیں آئے گا یہ خدا کے لیے نہیں ہے اور ادھر آپ دیکھیں اللہ اکبر جب اولیاء خدا خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعاوں کو اٹھاتا ہے استاد فاطمی نیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بہت پرانی بات کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت مشکل میں تھا بڑی پریشانی میں تھا سب کچھ کر لیا اس کی مشکل حل نہیں ہوتی تھی تنگ آ گیا شہر سے باہر نکل گیا کئی خرابے میں کئی ایسی اجڑیوی جگہ پر دیکھا ایک ٹوٹی پوٹی سی جگہ ہے دیکھا مسجد ہے کہا چلو جو بھی ہے مسجد میں گیا اور صحیف سجادیہ کی دعا ساتھویں دعا جو ہے کہ تب وہ اس نے پڑھنا شروع کی جس میں امام فرماتے ہیں کہ پروتگار